بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بچے ہوئے چکن کے سالن کے ساتھ کٹلس یا کباب کیسے بنتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں اور کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی یہ پانچ آلو میں نے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ شملہ مرچ ہے ونگو بی اور باریک کٹی ہوئی پیاس اور یہ تھوڑا سہرہ دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ہری میچ اور ایک ٹکٹس میں جائے گا یہ نوڈل کا اور اس میں جائے گا چیلی سوس سویا سوس کالی میرچ اور تھوڑا سا سلکہ اور نمک آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں چکن کو ریشہ کریں گے اور نوڈل کو بوائل کر لیں گے تو چلیں جی ریسپ کی طرف چلتے ہیں موسیقی 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 نوڈل کو بوائل کر لیتے ہیں اور جو اس کا مسالہ نکلے گا پیکٹ کے اندر سے وہ ابھی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے جی تو ایک چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم سبزیاں فرائی کر لیں گے سبزیوں کو ہم نے کلر نہیں دینا بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں کلر نہیں آنا چاہیے ان میں یہ پیکٹ جو اس میں سے نکلا تھا نوڈل کے اندر سے اس کا مسالہ اب میں اس میں ایڈ کروں گی اور باقی جتنے مسالے ہیں تلی سوز, سویا سوز, سلکا اور نمک, کالی میز یہ ساری چیزیں میں اب اس میں شامل کر کے مکس کر کے رکھوں گی یہ سب مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو اب اس کے اندر مکس کرتے ہیں آلو اور نوڈل مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہیں شے سہو جب چکر گھنگ چکر مکس کرتے ہیں ہیڈ NIH رسولہ اس کا آف کر دیں اور باقی چیزیں اس کے اندر مکس کر دیں گے یہ نوڈل بھی اس میں شامل کر دوں گی میں ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی 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 سارے کباب جب میں ریڈی کر لوں گی تو فرائی کرتے ہوئے آپ سے پھر ملتی ہوں جی تو یہ سارے کٹلس میں نے ریڈی کر لیا ہے تو چلیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں انڈے میں ڈپ کر کے ہم کباب کو فرائی کریں گے جیھ ملتے ہیں نگی ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی